کل کے شیرِ جزانِ اتوار کے کلنیوں پیش کرس انقہِ حشمتیہ میں مقبول شخصیت ہے بے شاپ کے شہرِ کانپور میں جن کی آمد ہوئی ہے سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلکِ عالیٰ حضرت کی نشر و عشاد کے لیے عمرِ طویل عطا فرمائے آمین اللہ تو اپنا وظیفہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ کہنے میں ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارا وظیفہ ہے سبحان اللہ دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے کوئی وظیفہ کرتا ہو اپنا یہی وظیفہ بے شک دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے اور حکم عالیٰ حضرت دے اور غلامِ عالیٰ حضرت عمل میں کرے تو کہایا گا غلام بے شک عالیٰ حضرت فرمائے کچھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں کیا مطلب وہاں بے شک اور کچھ مسلکیں عالیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے کہیں کچھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تو ایسے ہم نہیں ہیں جو فرمایا عالیٰ حضرت نے بے شک اور عالیٰ حضرت نے حکم دیا شدت کیجئے شدت کیجئے کیجئے یہ حکم ہے عالیٰ حضرت کا ہم غلاموں کے لئے تو وہ غلام کیسا جو حکمِ آقا پہ آمن لگا بے شک تو ہمارا وظیفہ ہے حکمِ آلہ حضرت پہ سبحان اللہ اسمہِ احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے کچھ لوگ مروت بھی کرتے ہیں نا پڑوس میں رہتا ہے اس لئے پوچھ لیا تھا کاروباری تعلق ہے اس لئے پوچھ لیا تھا ملنا جلنا تھا پرانے تعلقات تھے اس لئے پوچھ لیا تھا باپ سے دوستی تھی اس لئے پوچھ لیا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں ملحدوں کی کیا مروت کیجئے کوئی مروت نہیں کاروباری معملا ہو پڑوسی ہو شہرگا ہو محلے گا ہو جب وہ دشمن احمد ہے نبی کا گستاق ہے بارگاہ رسول کا مردود ہے تو ایسے سے مروت کیا مروت تو دور کی بات ہے محمد و آلہ حضرت کی زبان میں یہ کہتے ہیں غیث میں جل جائے دیکھیں یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے سبحان نارہ تکبیر نارہ رسالت مسلک علی حضرت ارس نیازی سبحان اللہ سبحان اللہ مروت کی بات تو دور کی جلاو انہیں غیث میں جنگیں بے دینوں کے دل بے دینوں کے دل جلاو اور ایسے جلاو ایسے جلاو کہ فرماتے خاک ہو جائیں عدود بے سبحان اللہ عبد و رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلا حضرت اعلا حضرت اور فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں کیوں نبی کا ذکر مگر آگے آلہ مقصہ بتا رہے ہیں ذکر تو نبی کا کریں گے مگر کیوں کریں گے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں نبی کا ذکر چھیڑ کر کے چھیڑنا شیطان کا چھیڑنا شیطان کا جو بھی نبی کے دشمن ہو تو شیطان حیلہ اور ہم کھوڑی کہتے ہیں حضرت نبی نے کھوڑی کہا قرآن کہتا ہے انہیں شیطان وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمِنَّا حضرت اللہ مفتی دعوی صاحب طبعہ موجود ہیں پوچھئے قرآن پاک میں ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِ منافقین کے بارے میں دشمنان رسول کے بارے میں نبی کی بارگاہ کے غداروں کے بارے میں فرمایا قرآن نے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں یہ نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى مُحِبِّينِ وَإِذَا خَلَوْ إِلَى اَحِبَّائِهِمْ وَإِذَا خَلَوْ إِلَى اَقْرِبَائِهِمْ نہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی نبی کے بارگاہ کا جو گستاخ ہے وہ انسان نہیں ہے شیطان ہے وہ کیا ہے تو اب جو نبی کا گستاخ نبی کے ذکر سے جلے نبی کی ملا سے جلے نبی کے جلو سے چڑھے جو نبی کے نام کا نعرہ لگانے سے چڑھے تو فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت تھی جی تو عادت انشاءاللہ بنائیں گے اب بنا رہے ہیں تو پیغامِ آلہ حضرت سنانے کے لیے حاضر آیا یہ کتاب ہے آلہ حضرت سرکار کی جہاں آلہ حضرت کی کتاب سنائی جائے گی وہیں یہی کتاب ہی آلہ حضرت کی مرکزیت اسی کا نام ہے مرکز برعیلی شریف کا ہے تو مرکز برعیلی شریف کیا مطلب امارت مدرسہ بلڈنگ کیا ہے نہیں آلہ حضرت کا میشن ہے تو مرکز ہے اور کوئی برعیلی شریف میں رہ کر کے فتاوہ رضویہ کے خلاف کرے تو وہ مرکز میں رہ کر کے مرکز کا خوب برعیلی شریف میں رہ کر کے دیوبندیوں سے ہاتھ ملائے تو وہ مرکز میں رہ کر کے روحِ آلہ حضرت کو تکلیف ملتا رہا ہے جو مرکز میں رہ کر کے دیوبندیوں کو مسلمان فرد ہیں وہ مرکز میں رہ کر کے آلہ حضرت کو عذیت ملتا رہا ہے جو مرکز میں رہ کر کے خلافِ مسلکِ آلہ حضرت بولے مسلکِ فتاوہ رضویہ کے نعرے کو سنیت کا کام کریں گے فتاوہ رضویہ عام کریں گے اسے جو گمراہیت کا نعرہ بتائے وہ مرکز کو سن کر رہا ہے عالی حضرت نے وقیت فرمائی تھی میرا دین اور میرا مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت سنیت کا کام کریں گے سنیت کا کام کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے عالی حضرت کا دین و مذہب بتا دیا بات پوری ہو گئی خاندام سے ظاہر نہیں ہے رشتدار سے ظاہر نہیں ہے دین و مذہب کتابوں سے ظاہر ہے اور فرمایا اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے عالی حضرت کی بات سنے اس پر قائم رہنا نہیں فرمایا مضبوطی سے قائم رہنا اور کہا کیا ہے ہر فرض سے اہم فرض ہے یہ اس پر قائم رہنا کتابِ عالی حضرت اور اس کے ساتھ بھی بھی فرمایا ذمہ داری بھی دی کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین تک پہنچا دیں غائبین کو اس سے آگاہ کریں تو جو حاضرین تھے انہوں نے آگے بڑھایا مذہبِ عالی حضرت نے آگے بڑھایا مشاہدِ ملت تک پہنچا آگے بڑھایا اور جملہ شہزاد گانے مذہبِ عالی حضرت نے اس مشن کو آگے بڑھایا شہرِ ہندوستان نے آگے بڑھایا ہم دک پہنچا ہماری بھی ذمہ داری آگے بڑھا ہے اس لیے کہ حاضرین پر فرض ہے غائبین کو اس سے اب یہ ذمہ داری ہوتی چلی آ رہی ہے آگے بڑھاتے جائیے اور نعرہ لگاتے جائیے سنیت کا کام کریں گے پتا و رضیہ آم کریں گے آم کریں گے انشاءاللہ تعالی اب ایک کیا کہتے ہیں پیرامیٹر ہم ہم نا اور ایک ایسا آلہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑوں کو جو ہے ناب سکتے ہیں ہاں اور ہر ایک کی حقیقت کو جان سکتے ہیں بس جلدی ایک سنا بھی چکا ہوں مگر پھر سناتا ہوں تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اور ایمان میں جلہ پیدا ہوتی رہی گے ہم کہ جب ان کا ذکر ہر بات میں چھیڑنا ہی ہے تو سناتے رہیں گے انشاءاللہ سن لیجئے اب جلدی جلدی سن لیجئے حضرت کی تقریر بھی ہونی ہے تو اور پھر اس کو سنا کر کے ایک دو باتوں کی طرف وشارہ بھی کروں گا فرماتے ہیں نفرت دینیا دینی نفرت مکروح تنظیحی وعیساعت مکروح تحریمی وحرام صغیرہ وکبیرہ ومراتب بضعت و دلال وانواع کفر و ارتداد سب سے حسب مرتبہ ہے دینی نفرت سب سے حسب مرتبہ ہے جس کے درجات مستحب سے فرضِ عظم بلکہ ضروریاتِ دین تک ہوں گے لیکن جو اخبصِ مراتب سے نفرت نہ کرے عدون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے جو جو سب سے خبیص چیز ہے اس سے نفرت نہ کرے اور نیچی والی مکروح سے نفرت کا یہ مکروح ہے میں نہیں اور حرام پہ حرام کرتا ہے تو فرماتے ہیں وہ جھوٹا عالی حضرت نے وہ عالی دیا ہے کہ آپ جو ہے ہرے کو جانستے جائیے اب سنیے فرماتے ہیں مکروح تنزیحی سے عیسیعت بری ہے عیسیعت سے مکروح تحریمی بتر ہے اس سے کبائر گناہ کبیرہ اپنے اپنے مرتبے پر بتر ہیں ان سب سے بدعطو غلال بتر ہیں اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں ان سب سے کفر بتر ہے اور اس میں بھی مراتب ہیں کفر اصلی سے ارتداد بتر ہے اور اس میں بھی ترتیب ہے کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے کفر اصلی کی کفر اصلی سے تو ارتداد بتر ہے مگر کفر اصلی میں فرما رہے ہیں کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے اور اس سے بدتر مجوسیت اس سے بدتر بتپرستی اور اس سے بدتر وہاں بھی ہے نسرانیت یہودیت اور مجوسیت اور اس سے بدتر بد پرستی اور اس سے بدتر وہاں بھی ہے اور فرماتے ہیں ان سب اسے بدتر اور خبیص تر دیوبندیت اب جو دیوبندی سے نفرت نہ کرے سب اسے بدتر کون سب اسے بدتر وہ دیوبندی سے نفرت نہ کرے باقی چیزوں میں تقوی دکھائے تو سمجھ لو آلہ حضرت فرماتے جھوٹا ہے مکار ہے اب بڑے سے بڑا مولوی ہو پیر ہو ممام ہو مفتی ہو قاضی ہو بے شک آلہ حضرت کے فتوے میں دیکھ لو کیا ہے بڑے سے بڑا پکڑوان کے آئے وہاں بھی دیوبندی سے ملے اور تری پورا میں دیو ہندو تری پورا کے ہندووں کے خلاف جلوس نکالے دیوبندی کو ساتھ میں بٹھائے تو فرماتے بد پرستوں سے بدتر وہاں بھی یہ تو دیوبندی برشاد برشاد تو اس سے نفرت نہ ہو دیوبندی سے اور وہاں کے ہندو سے وہاں کے ہندو سے نفرت دکھائے تو فرماتے جھوٹا ہے اب اس کے آگے سنیے فرماتے ہیں وہاں ایسا ہو گیا آپ نے کچھ نہیں کہا وہاں ایسا ہو گیا آپ کی خانقہ سے بات نہیں اٹھی تو ہم تو کہتے ہیں ہماری خانقہ سے بات اٹھتی ہے فتاہ و رضویہ کی روشنی میں ہم آلہ حضرت نے مشن دیا سب سے پہلے سر کچھلو سب سے بگبر تو ہمارا مشن تم آج سن کر کے یوٹیوب پہ دیکھ کر کے ایک دوسر پیپر میں چھپنے کے لیے چینل پہ آنے کے لیے شو بازی کے لیے نیتا گیری کے لیے کرتے ہو اور یہاں تو لوگ تانے دے رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہو مگر مشن ہے دشمن احمد پہ شدت کی اور الحمدللہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہتے ہیں کہتے رہیں گے ہاں تو اب سنیے اب فرمایا آلہ حضرت نے اب سنیے فرماتے ہیں افعال افعال فعل کی جمع اعمال کیسے ہی شنی ہوں کتنے ہی برے ہوں کسی کفر کی شناعت تو نہیں پہنچ سکتے جتنا برا کفر ہوتا ہے اتنا برا کوئی عمل نہیں جھوٹ ہو چوری ہو چماری ہو ایاشی ہو مکاری ہو زنا ہو فسق ہو کوئی بھی عمل ہو فرماتے ہیں کفر سے بہتر نہیں ہے کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے جتنا برا کفر ہے اتنا نہیں ہو سکتا کوئی بھی عمل نہیں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں اب آلہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں اور اُس زمانے میں جب ایسا تھا تو یہاں بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں سنیئے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر بدتر ایک ایک لفظ وہ غور کرتے جائیے وہ سمجیدی سے سنتے جائیے بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بد پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے اور یہاں پر اختلاف بھی ہو رہا آواز بھی اٹھ رہی تو کہاں جہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حکومت آئے گی تو ہماری گردن تک چلی جائے گا یہ تو انارسی لاغو کر دی گا یہ تو ہماری جادات کے قبضہ ہو جائے گا تو یہاں کافروں کی بات ہے تو دوسری پارٹی کیا ہو تمہارے دین میں بھائی ہے بھائی یہ پارٹی وہ پارٹی جتنی پارٹی سیاسی میں ہے وہ سب کی خبر آپ کو ہے تو اس کی مخالفت کیوں ہا دین کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے ہمیں یہاں کا ہمیں یہاں کا جو ہے ملک ہندوستان کا رہائیسی نہیں مانا جائے گا ہمارے جو ہے ہندوستانی نہیں مانا جائے گا ہمارے ساڑی فگر گرت کر دیا جائے گا اس لیے جو ہے دل میں کھلبلی مچتی ہے مگر آلہ حضرت نے جو مشن دیا ہے اس پر قائم رہیں گے تو فرماتے ہیں کیا دبے جس پر عمایت کا حقم جا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا اور مظہرِ اللہ حضرت فرماتے ہیں کیوں کس سے دبے دبے ہے جو تیرے در کے بلا غوثِ آزم کی حفاظت میں ہے بنداتے ہیں سبحان اللہ 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 تو اب سنیے فرماتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بدپرستوں سے اتحاد و ویداد منایا جاتا ہے کیسا وداد کہاں کا اتحاد بلکہ غلامی و انقیاض اور ان سے بھی بدتر ان سے بھی بدتر کفار وحابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے جب مشرقین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا جب مشرقین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو فرماتے کسی فعل و معصیت سے یعنی کوئی گناہ کا کام ہے اس سے نفرت کا دعویہ فرماتے محض صفے جھو یعنی وحابی کو بلاغر کے بٹھائے دیوبندیوں سے ہاتھ ملائے اور کہے شرابی سے نفرت ہے تو فرماتے صفے جھوٹ دیوبندیوں کے ساتھ کھائے اور اس کے بعد کہے کہ ہم سود خار کے ماں نہیں کھاتے فرماتے صفے جھوٹ اگر جو ہے دیوبندیوں سے مصافہ کرتا ہے اور زانیوں سے بچتا ہے صفے جھوٹ اگر جو ہے وہابیوں دیوبندیوں سے معانقہ مصافہ کرتا ہے کھانا پینا رکھتا ہے آنا جانا رکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جھوٹوں سے بڑی نفرت ہے فرمایا صفے جھوٹ سب نفرت باد میں دیوبندیوں سے نفرت سب سے پہ یہ ہے تو سب میں سچا مانا جائے اور یہ نہیں تو سب میں جھوٹا چاہے اتنی بڑی داڑی نہیں اتنی بڑی داڑی رکھ لیں ساتھ ہاتھ کا امامہ نہیں ستر ہاتھ کا امامہ مانگ لیں اور دو پانچ میٹر چار میٹر کا جببہ نہیں پچاس میٹر کا جببہ پہنڈ کر کے چلے اگر وہابیت دیوبندیوں سے نفرت ہے تب سب ٹھیک ہے ورنہ اب سنیے صفے جھوٹ ہے اب ایک اور بات سنیے اگر تمہاری نفرت اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے ایک درجہ ہی بدپرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی بدپرستوں سے اگر بدپرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی تو اب جتنے احتجاجی ہیں چینر سنگا نند کے خلاف جلوس نکالنے والے ہوں چیلنج کرنے والے ہوں دعویٰ کرنے والے ہوں اور چاہے تری پورا کے خلاف جو ہے جیل بھرو ہندیلن اور یہ کرو یہ بندی وہ بندی کرنے والے ہوں ان سب کو اس فتاوہ رزویہ شریف کی روشنی میں اس کے آئینے میں جا چلو اور جتنے یہ یوٹیوب کے مفتی اور یوٹیوب کے مقرر ہیں اور یوٹیوب والے محافظے نامو سے رسالت ہیں یوٹیوب والے جتنے جو ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں نامو سے رسالت کی حفاظت کرنے والے ہیں ان سب کو نا پو اگر ایک تقریر نن سنگا نن کے خلاف ہے تو دس تقریر دیوبندیوں کے خلاف ہونی چاہیے ایک تقریر اگر کسی غیر مسلم گستاخ رسول کے خلاف ہے تو دس تقریر وہابیوں کے خلاف ہونی چاہیے مگر دھوڑ لو ان لوگوں کو ان سم میں تو آگے پڑھ کر بولتے ہیں دیوبندیوں کی دار نکلتے ہوئے نانی مرتی ہے وہابیوں کا واہ ودا کرتے ہوئے ہوا ساری نظر آتی ہے تو سن لو ہم مانیں گے سچے عشق رسول اس وقت مانیں گے کہ ان سب کا بائیکار اور رجبان میں کرو وہابیت کے خلاف جلوس پیسے نکالو دیوبندیت کے خلاف جلوس پہلے نکالو رافضیت کے خلاف جلوس پہلے نکالو جب تبلیغی جماعت کی چوتر پہ ڈنڈا پڑ رہا تھا تو صلح کلیوں کو درد ہو رہا تھا گورمنٹ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ایسا کر رہی ہے تبلیغی جماعت کی آرم مسلمانوں کو نشانہ بنا آرہی ہے ارے بے وقوف جاہل کہیں کا مار تو تبلیغی جماعت پہ پڑ رہی ہے تجھے اس پر تو خوص ہونا چاہیے مگر پیپر بازی کرتے ہو اور حالہ حضرت نے فرمایا اگر نفرت ہے وہ تو کافر اصلی ہے یہ مرتض ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب الٹ کے دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ آپ لوگ سنتے ہیں دیکھ لیجئے ایسے بھڑکاؤ اور دیش کا ماحول خراب کرنے والے جتنے یہ احتجاجی ہیں اور بند 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 کرنے والے کہ دکانیں بند کرو مارکٹ بند کرو اور احتجاج کرو اور ثبوت دو یہ ثبوت نہیں ہے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم گھر میں رہو میدان میں رہو آفیس میں رہو دکان میں رہو ہر جگہ تیور یہ ہو دشمن احمد پہ شتت کیجئے مہدو کی اور جہاں وہابی میں تمہاری دکان پہ آئے لاک مار کے کہو تجھ سے اور جنب سے کیا مطلب آلہ حضرت فیضان مزہر آلہ حضرت وہابی آتنگ بات دیوبندی آتنگ بات نعر تکبیر نعر رسالت یہ صرف اس طرح کا جلوس نکال کے سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دیش میں ہندو مسلم کا معاملہ کر دیا جائے امن پسند یہ ہے کہ ان غداروں کے چہرے سے نقاب اٹھاؤ بہت سے پندیتوں کی سمجھ میں آگیا اور ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ گورنمنٹ جمعیت العلماء پر پابندی لگائے گورنمنٹ مدرسہ دیوبند پر پابندی لگائے گورنمنٹ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائے ہندووں نے یہ آواز اٹھائی مگر سنیت کے ٹھیکے دار بننے تبلیغی جماعت کو بند کیا جائے جماعت اسلامی پر بین لگایا جائے پاکستانی تنظیم دعوت الیاسی پر بین لگایا جائے اگر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر رہی ہے تو قسم خدا کی خانقہ حسن تو آپ فرماتے ہیں اگر بد پرستوں سے لاک درجہ ہوتی دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی تو نفرت کے دعوے محض مکرو فری بھائیں نفرت کے دعوے محض مکرو فری بھائیں تو اب یہی سے عالی حضرت نے فرمایا کہ اگر واقعی نفرت اللہ کے لئے سچے مومن ہو سچے مسلمان ہو تو پہلے ادھر وہابیت سے نفرت دیوبندیت سے نفرت اب بات آگئی اگر یہ ہے تو یہاں ایمان کا مسئلہ ہے باقی پیر ملہ اور عالم مفتی قاضی تو بات کی بات ہے پہلے مسلمان کی بات ہے اب سن لیجیے بات آگئی ابھی میں گیا تھا نو تاریخ کو مثورہ پروگام میں تو وہاں ایک پیر بھائی ملیا بھی چند سال پہلے مرید ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مومن ہونے کی بات شہر ہندوستان دامت برگات قدسیہ کی بارگاہ میں پہنچے خود بتا رہے تھے حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضور میں تلاش میں ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی مل جائے تو مرید ہو جاؤں تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ کوئی مومن میں میں تو مومن مسلمان کی تلاش میں ہوں اور تُو ولی کی تلاش میں تُو ولی کی تلاش میں ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے وہیں ویٹھے ہوئے تھے کہ کوئی سیئے صاحب آئے اور آ کر کے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد وہ جانے لگے تو حضرت نے برجستہ نہیں کیا انہوں نے کتاب کا ذکر نہیں کیا بھول کے جا رہے تھے حضرت نے فرمایا آپ تو کتاب لے رہے آئے تھے کتاب بھول کے جا رہے رہے ہوں باہر نکل کے تعجب کر رہے تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا اور حضرت نے فرما دیا کہ آپ کتاب لے لے آئے تھے اب وہ جب دیکھا مطرح والے کہتے جب میں نے یہ دیکھا کہ سامنے سامنے کرامت دیکھ رہے اب وہ کہنے لگے حضرت مرید کر لیجئے فرمایا نہیں جاؤ ولی تلاش کرو جاؤ ولی ڈونڈو پھر دو تین دن تک آتے رہے مرید کر لیجئے فرمایا نہیں مرید کئی بار آئے تو فرمایا جاؤ مظہر اللہ حضرت بارگاہ میں ارضی لگاؤ اور وہاں سے ارضی ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا تیسرے دن کئی بار چکر لگایا تو حضرت نے مرید فرمایا تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کا معاملہ اتنا ٹپ ہے مومن وہ ہے جو ان کی رزت پہ مرے دن سے تعفیم کرتا ہے مجدی تو مرے دن سے اب ایک بات آسان جو درجہ پک پڑھ لی اللہ صلی علی سیدنا ونبی وشفیع وحبیب ومولانا محمد معجن ہے اور اس کا تعلق بھی عرص سے ہے اس کو میں آپ کے سامنے سنا دوں یہ مولوی اسمائل دہلوی جو دیوبندیہ کا مولوی ہے اس کا رد کرتے ہوئے جو پیارا انداز اختیار کیا ہے اس کو سنیے اور اس کا تعلق بھی مزارات اولیاء سے اولیاء اکرام سے ہے اس لئے میں سنا دینا چاہ رہا ہوں مدینہ طیبہ کو حرمین کہا گیا یہ بھی حرم شریف وہ بھی حرم شریف تو فرماتے ہیں اگر وہ حدیثیں گنی جائیں جن میں مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کو حرمین فرمایا تو عدد کثیر ہیں بہت حدیثیں فرماتے بل جملہ حدیثیں اس باب میں حد تو بل یقین ثابت کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جنگل کا بتاقید تام و احتمام تمام وہی ادم مقرر فرمایا جو مکہ معظمہ کے جنگل کا ہے بئی ہم طائفہ طالفہ وحابیہ کا امام بد فرجام بکمال دریدہ دہنی صاف صاف لگ گیا اب اسماعیل دہلیوی کیا لکھا ہے وہ سنیئے اسماعیل دہلیوی لکھتا ہے گردو پیش کے جنگل کا عدب کرنا مدینہ طیبہ وغیرہ اور بزرگوں کے مزارات گردو پیش کے جنگل کا عدب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا درخت نہ کٹنا یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گردو پیش کے جنگل کا تو اس پر شرک سابق ہوتا یہ کس کی عبارت ہے اسماعیل دیل یہ اس نے لکھا اب آلہ فرماتے سنیئے فرماتے کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک مذہب ملعون مشرب اسی لئے نکلا ہے کہ اللہ رسول تک شرک کا حکم پہنچائے مسلمانوں کو شرک تک نہیں پہنچایا یہ خدا پر بھی شرک فتوہ دے دیا نبی پر بھی شرک فتوہ دے دیا فرماتے کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک مذہب ملعون مشرب اسی لئے نکلا ہے کہ اللہ رسول تک شرک حکم پہنچائے پھر اور کسی کی کیا گنتی تف ہزار تف بر روح بددینی اب توحید پرست بنتے ہیں اپنے امام کا ساتھ دیتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کچھ لاج رکھتے اللہ کی بے شمار درود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم اور ان کے عدب دا غلاموں پر اب فرماتے ہیں تنبیح نبی مسلمانوں صرف یہی نہ سمجھنا کہ اس گمراہ امام الطائفہ کے نزدیک حرم معترم حضور پرنور مالک الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا عدب ہی شرک ہے صرف یہ نہ سمجھنا کہ ان کے نزدیک دیوبندیوں کے نزدیک صرف سرکار ہی کا عدب شرک ہے یہ نہیں 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 بلکہ اس کے مذہب میں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی زیارت سراب طہارت کے لئے مدینہ طیبہ کو چلے اگرچہ چار پانچ ہی کوز کے فاصلے سے بریکٹ میں کہ کہیں وہابیت کے شرک شدر رحال کا ماتھا نہ ٹھنگے فرماتے اگر چار پانچ کوز کے فاصلے سے چلے اس پر راستے میں بے عدبیاں بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے ان کے یہاں دیوبندیوں کے مہاں راستے میں بے عدبیاں کرتے پھرنا بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے بےہودگیاں کرتے جاؤ کیوں کیسے ثابت ہوا اس لیے کہ اس نے کیا لکھا اسماعیل دیلوی نے کہ عدب و احترام جو مکہ موظمہ کا کیا جاتا ہے تو وہ کام اگر کسی اور جگہ کیا جائے جنگل وغیرہ کا عدب کیا جائے تو یہ ساری چیز ہے اور راستے میں چلنے کے بارے میں تو فرماتے ہیں اس پر راستے میں بیعدبیاں بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزویں ایمان ہیں یہاں تک کہ اگر اپنے مالک و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و جلال کے خیال سے با عدب محذب بن کے چلے گا اس کے نزدیک مشرق ہو جائے گا حالانکہ حدیث پاک سے ثابت فرمایا پیچھے حدیث نے نقل فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اس پر حدیثیں حد تواتر تک ہیں کہ مکہ معظمہ بھی حرم ہے اور مدینہ طیبہ بھی حرم ہے اسی لیے دونوں کو حرمائن کہا جاتا حرمائن شریفہ تو فرماتے ہیں تو این وہابیوں کا کیا دھرم ہے یہاں تک کہ اگر اپنے مالی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و جلال کے خیال سے با عدب محذب بن کر چلے گا اس کے نزدیک مشرق ہو جائے گا اسی کتاب اسی کتاب تفیوت الیمان اسی کتاب دلالت معاب کے اسی مقام میں ہے اسی جگہ پر اسی بارت کے آگے رستے میں نامعقول باتیں کرنے سے بچنا بھی انہی امور میں گنا دیا یعنی جب چلو تو رستے میں نامعقول بات نہ ہو اگر نامعقول بات کرنا یہ بھی شرق نامعقول سے بچنا یعنی جو غیر معقول باتیں ہیں غیر محذب باتیں ہیں ان سے بچنا یہ بھی شرق جب اس سے بچنا نامعقول بات سے بچنا شرق تو نامعقول بات کرنا ان کا ایمان ہوا سمجھ لیں بات کو غیر معقول بےہودگی گالی گلوج کرنے سے بچنا جب شرک ہوا تو کرنا ایمان ہوا نا تو کہتا ہے کہ ناماقول بات سے بچنا بھی شرک یعنی مکہ معظمہ کے علاوہ کہیں بھی جاؤ تو ناماقول بات سے بچو نہیں گالی گروز کرتے جاؤ برا بھلا کہتے جاؤ الٹے سیدھے کام کرتے جاؤ تب ایمان بچے گا ان دیو بندیوں کے نزدیک سنیے فرماتے ہیں ناماقول باتوں سے باتیں کرنے سے بچنا بھی انہی امور میں گنا دیا جنہیں خدا پر افتران کہتا ہے یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائیں ہیں جو کسی پیرو پیغمبر کے لیے کرے اس پر شرک ثابت ہوتا ہے یعنی ناماقول بات سے بچتے ہوئے سفر کرنا سب مکہ شریف کے لیے ہے براقی اور کہیں سفر کرو تو ناماقول بات سے بچو نہیں کرو ناماقول بات فرماتے سبحان اللہ ناماقول باتیں کرنا بھی جزوے ایمان نجدیہ ہے جزوے ایمان نجدیہ ہے بلکہ صد پوچھو تو ان کا تمام ایمان اسی قدر ہے ان کا تمام ایمان اسی قدر ہے وہ تو خیر یہ ہو گئی فرماتے وہ تو خیر یہ ہو گئی کہ مجتحدت تائفہ کو یہ عبارت لکھتے وقت آیت کریمہ فلا رفقہ ولا فسوقہ ولا جدالہ فی الحج پوری یاد نہ آئی وہ تو خیر ہو گئی کہ فلا رفقہ ولا فسوقہ ولا جدالہ فی الحج یہ والی آیت پوری یاد نہ آئی کیا مطلب اس کا معنی ہے یعنی مکہ حج کے لیے جب آپ نکلیں تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھگڑا حج کے جانے میں حج کے وقت میں یام حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر ہو اور نہ ہی کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو تو فرماتے ہیں یہ آیت یاد نہ آئی ورنہ اور خراب پتہ نہیں کہاں آگیا ورنہ تو فرماتے ہیں پوری یاد نہ آئی ورنہ راہ مدینہ میں مکہ موظمہ میں چلنے میں نہ کرو تو یہ کیا کرتا اگر یہ آیت بھی آجا جاتی تو یہ راہ مدینہ میں فسق و فجور کرتے چلنا بھی فرض کہہ دیتا یہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں کرتے چلو وہاں بچنے کا حکم ہے وہاں بچنے کا حکم ہے وہاں کرتے چلو اب فرماتے ہیں فرض کہہ دیتا وہ بھی ایسا کہ جو وہاں فسق سے باز آئے مشرق ہو جائے وہ ایسا جو فسق سے بچے برے کام سے بچے گناہوں سے بچے وہ کیا ہو جائے مشرق ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فرماتے ہیں حضرات نجدیہ خدارہ انصاف کیا افعال عبادت سے بچنا انبیاء و اولیاء ہی کے معاملے سے خاص ہے جہاں انبیاء اکرام کے مظہر ہو اولیاء اکرام کے مظہر ہو کیا فسق و فجود سے افعال عبادت سے بچنا کیا وہیں خاص ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرق کے کام جائز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرق کے کام جائز ہیں نہیں نہیں جو شرق ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے تو آپ حضرات جب اپنے کسی نظیر بشیر یا پیر فقیر یا مرید رشید یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کیجئے جب افعال عبادت سے بچنا ہے افعال عبادت سے ورنہ مشرق ہو جاؤ گے تو صرف انبیاء کے وہاں جائیں اولیاء کے مذہر پہ جاؤ وہیں بچنا نہیں یا تم اپنے دوست کے وہاں جاؤ بھائی کے وہاں جاؤ رشدار کے وہاں جاؤ کہیں جاؤ تو وہاں بھی شرک اگر لڑ جھگڑ کے نہیں گئے بےہودگی کرتے نہیں گئے اگر وہ فسق و فجور سے بچتے نہیں گئے تو شرک ہو جائے گا شرک ہو جائے گا یہ ہے بابیوں کا مذہب شرک ہو جائے گا لہٰذا یہ سب کرتے جاؤ یہ سب کرتے جاؤ دوسرے کو چڑھاتے جاؤ انگلی کرتے جاؤ ایزہ اوزہ کرتے جاؤ ہاں نا تو فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے تو آپ حضرات جب اپنے کسی نظیر بشیر یا پیر فقیر یا مرید رشید یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کیجئے ورنہ دیکھو کھلم کھلا مشرک ہو جاؤ گے ہرگیز مغفرت کی بونہ پاؤ گے کہ تم نے غیر حج کی راہ میں ان باتوں سے بچ کر وہ کام کیا جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتایا تھا اپنے بندوں کو بتایا تھا اور اس جوتی پیزار میں یہ نفع کیسا ہے کہ ایک کام میں تین مزے ایک کام میں تین مزے جاؤ دوست کے وہاں جا اور شدار کے وہاں اور تین تین مزے میں اڑتے جاؤ جدال جھگڑا کرتے جاؤ خود ظاہر اور جب بلا وجہ ہے جھگڑا بلا وجہ ہو تو فسوق بھی حاضر فسق بھی ہو جائے گا اور رفس کے معنی فلا رفسا ولا فسوق کا قرآن شریف میں آیا رفس کے معنی ہر معقول بات کے ٹھہرے ہر معقول بات یعنی جو بھی معقول بات ہو وہ نہ کرنا ہر معقول بات جو ہے غیر معقول ہو تو فرماتے ہیں ٹھہرے تو وہ بھی حاصل فرماتے ایک ہی بات میں ایمان نجدیت کے تینوں رکنے کامل لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم اب آلہ حضرت کا جملہ سنیجئے اور دیکھئے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں رد وحابیہ پر ناراض نہیں آلہ حضرت نے وحابیوں کی کھول کھول کے ایسی کی تیسی کر دی اب اس کے بعد کیا فرماتے سنیے الحمدللہ کیا فرماتے ہیں الحمدللہ خامہ برقبارے رضا خامہ معنی قلم ہوتا ہے خامہ برقبارے رضا خرمن سوزیے نجدیت میں خرمن کا معنی کھلیان جہاں جو ہے کھیتی کر کے لوگ جو لاتے ہیں وہ اپنے کھیتی کا جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو کھلیان کہتے ہیں خرمن جہاں دانہ غلہ وغیرہ اکٹھا کہتا ہے تو فرماتے خرمن سوزی مطلب کسی کھلیان کو جنا جنا کسی کھلیان کو تو فرماتے الحمدللہ خامہ برقبارے رضا خرمن سوزیے نجدیت میں سب سے نرالہ رنگ رکھتا ہے سب سے سب سے نرالہ اب وہ نرالہ رنگ مظہرِ آلہ حضرت کو ملا وہ نرالہ رنگ مشاہدِ ملت کو ملا وہ نرالہ رنگ مشہودِ ملت کو ملا وہ نرالہ رنگ شہرِ ہندوستان کو ملا وہ نرالہ رنگ معصومِ ملت کو ملا ناصرِ ملت کو ملا ان کے غلاموں کو ملا اور اس خرمن سوزیے نجدیت پر ہمارا عمل کل بھی تھا آج بھی ہے اور عمل رہے گا اور یہ خرمن سوزیے نجدیت اعلیٰ حضرت نے قلم سے کیا ہم بھی قلم سے بھی کریں گے زبان سے بھی کریں گے تقریح سے بھی کریں گے تحریح سے بھی کریں گے اور اعلان کریں گے دشمن احمد پہ ملحدوں کی اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطیبِ باوقع آپ لوگ بیٹھیں گے نا لنگر شریف کھا کے جائیں گے کتنے لوگ کھا کے جائیں گے سب لوگ کھا کے جائیں گے